آئیے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون بھی اس سماد میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو بنانے سوارنے کی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تربیت کی ذمہ دار ہے اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی بھی ذمہ دار ہے دلیل اللہ کا کلام ہے سورہ توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر اکہتر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار ہے ایک دوسرے کے ولی ہے کس چیز میں یا امرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے میں وینہون عن المنکر برائی سے روکنے میں ویقیمون الصلاح نماز کی ادائیگی میں ویتون الزکاہ اور زکاة کی ادائیگی میں ویتعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی بابت یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے سپورٹر ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں جس طرح مرد بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں خواتین بھی بھلائیوں کا حکم دیتی ہیں جس طرح مرد برائیوں سے روکتے ہیں خواتین بھی برائیوں سے روکتی ہیں جس طرح مرد نماز ادا کرتے ہیں خواتین بھی ادا کرتی ہیں جس طرح مرد زکاة دیتے ہیں اگر خاتون بھی صاحب جائداد ہے نساب والی ہے وہ بھی زکاة دیتی ہے جس طرح مرد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے اس کی فرما برداری کرتے ہیں ایسے خاتون بھی کرتی ہے اللہ نے ایک خبر دیا ہے لیکن یہ خبر بے معنی عمر ہے اللہ نے یہ خبر دے کر بتایا ہے کہ ایسا ذمہ داری ہے جس طرح مرد بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں عورتوں کو بھی دینا چاہیے جس طرح مرد برائیوں سے روکتے ہیں عورتوں کو بھی روکنا چاہیے جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے جس طرح مرد زکاة دیتے ہیں اگر عورتیں صاحب نصاب ہیں مالدار ہیں صاحب جائداد اور پراپرٹی ہیں تو ان کو بھی زکاة نکالنی چاہیے جس طرح مرد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں ایسے قواتین کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے پھر اللہ کہتا ہے اولائکا سا ارحمہم اللہ یہی مرد اور عورتیں ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا کہاں اس دنیا میں بھی اگر وہ یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اگر یہ فریضہ انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین ان پر یہاں بھی رحم فرمائے گا اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب قیامت برپا ہوگی اللہ وہاں بھی ان پر رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم بشک اللہ غالب حکمت والا ہے یعید دلیل ہے اس بات کی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اصلاح سماج کی ذمہ دار ہے ایک حدیث بھی سن لیجئے صحیح مسلم کتاب الایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روایت کے راوی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے جو کوئی برائی والا کام دیکھے غیر اسلامی چیز دیکھے یہ معاشرے میں انجام پا رہی ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے روکے اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے بول کر روکے اگر وہ زبان سے بھی بول کر نہیں روک سکتا اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہے تو کم سے کم دل میں بورا جانے وہاں سے ہٹ جائے یہ غلط ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے میں کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ودالکہ اضافو لیمان لیکن یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے یہ حدیث صافتہ اور پر بتا رہی ہے کہ جو بھی برائی دیکھے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے چاہیے کہ وہ برائی سے روکے ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روکے نہیں تو دل میں برا جانے لیکن بہرحال انکار منکر ہونا چاہیے اس برائی کو روکنے کی کوشش ہر ایک کی ہونی چاہیے جس طرح مرد اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ برائی سے روکے ایسے ہی خاتون اگر معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں ایسی کوئی برائی دیکھتی ہے جو واقعی غیر اسلامی کام ہے تو اسے چاہیے کہ اس برائی سے اپنے بچوں کو روکے اپنی بہنوں کو روکے اپنی سہیلیوں کو روکے اور اس طرح سے اصلاح سماعت کا فریضہ انجام اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے